پرمک چودوی عجید سنگھ اور سونیا گاندھی کے بیچ ملاقات ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے اور گڑ بندھن ہو سکتا ہے دونوں سیاسی جماعتوں میں دونوں راجنیتک دلوں میں تو سونیا گاندھی سے عجید سنگھ نے ملاقات کی گپ چپ طریقے سے ملاقات ہوئی جیسا کہ سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے اور راجی صبح میں جانے کے لیے انہوں نے کانگریس سے سہیوگ مانگا ہے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے اور اس کے بدلے میں آگے سہیوگ کا وعدہ کیا گیا ہے سہیوگ کی بات کہی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چناؤ پورو دونوں ہی راجنیتک دل اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤں سے پہلے گڑ بندھن کر لیں رلڈ اور کانگریس تو بڑی خبر اس وقت کی رلڈ اور کانگریس کے بیچ ہو سکتا ہے گڑ بندھن آپ کو بتا دیں کانگریس ادھکش سونیا گاندھی اور رلڈ پرمک چودری عجید سنگھ کے بیچ پچھلے دنوں بات چیٹ ہوئی ہے سلسلے میں جیسا کہ سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے اور اسی سلسلے میں چرچہ ہوئی ہے اور خاص طور سے راجی صبح میں جانے کے لیے عجید سنگھ نے سہیوگ مانگا ہے آپ کو بتا دیں پچھلے دنوں بات پھر سے بتا دیں کہ کافی قوائد ہوئی تھی رلڈ کی طرف سے بی جے پی کے ساتھ سمجھوٹا کرنے کی یو پی میں لیکن بی جے پی نے شرط رکھی تھی جیسا کہ سوتر بتاتے ہیں کہ رلڈ کو بی جے پی میں ملا لیا جائے تب رلڈ پرمک نے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے بیچ کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوٹا نہیں ہو پایا اب کانگریس کی طرف رکھ کیا ہے چودری عجید سنگھ نے جیسے کی جانکاری مل رہی ہے اور سونیا گاندھی سے ملاقات کی ہے راجی صبح میں جانے کے لیے سہیوگ مانگا ہے اور اس کے بدلے کانگریس کو آگے سہیوگ دیے جانے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پشمی اتر پردیش میں رلڈ کا خاصہ دب دبا ہے جنازہار ہے اور یہاں پر خاص طور سے سمجھ کرنوں پر بڑا اثر ڈالنے کی ستھی میں رہتی ہے رلڈ ہالانکہ لوگ سبح چناؤں میں کوئی جادو نظر نہیں آیا تھا رلڈ کا 2014 کے لیکن کئی نہ کئی بیدھان صبح چناؤں سے پہلے وہ کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کر کے اپنی ستھی کو مضبوط کرنا چاہتی ہے جیسا کی سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہانا کی ابھی اس کی کوئی آدھیکارک پشتی نہیں ہوئی ہے